موسیقی موسیقی اس سے یہ ہوگا کہ یہ مستقل ٹائمنگ کا نسخہ بھی ہے آپ اسے اگر مستقل استعمال کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا تھا جو افراد جن کو مرض ہے مردانہ ٹائمنگ کا وہ مستقل استعمال کریں اور وہ افراد جن کو مرض نہیں ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ساکھ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو لبی ہم بستری کرنا چاہتے ہوں تو ان لوگوں کے لیے یہ میں ایک تجویز کروں گا کہ وہ لوگ جو ہے صرف اس کو وقتی طور پر استعمال کریں نہ کہ مستقل استعمال کریں تو اس کے بعد یہ نسخہ میں سپیشل نوٹ بتا دوں کہ کس مزاج کے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں مزاجی تشخیص آپ کروا لیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا مزاج تر گرم ہے تر خوشک ہے تر سرد ہے کون سر ہے تو یہ نسخہ جو ہے یہ جو مخصوص لوگ ہیں میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن کا مزاج جو خوشک سرد ہے زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے یہ نسخہ استعمال کریں ان کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے تو راجعین اس میں صرف دو چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ دو چیزیں کون سی ہیں راجعین سب سے پہلی جو چیز اس میں استعمال کی گئی ہے وہ بتا دوں آپ کو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے افوین ایک ماشا کے وزن میں آپ میں لینی ہے افوین وہ افوین جو نشہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے لیکن دوائیات اور امساکی دوائیات یعنی ٹائمنگ کی جتنی بھی دوائیاں ہیں ان میں زیادہ تر افوین کا استعمال کیا جاتا ہے جب یہ مختلف عجزہ کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز نہیں رہتی یہ پھر امساک کا کام کرتی ہے تو راظرین افوین آپ نے ایک ماشا کے وزن میں لینی ہے دوسری چیز ہے مغز جائفل ایک عدد آپ نے لینا ہے تو یہ دو چیزیں مکمل ہو گئیں اب آپ نے اس کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے دونوں کو خوب جو ہے باریک کر کے آپ چاہیں تو گرینڈر کا استعمال کر لینی تو ہاتھ کا کھرل جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے ہاتھ کے کھرل سے آپ خوب باریک کوٹ کے صفوف بنا لیں تو پھر تھوڑا سا پانی آپ نے ملانا ہے تاکہ اس کی گولیاں باندھی جا سکے پانی آپ نے اتنا ملانا ہے جس طرح آٹے میں پانی ملاتے ہیں ملا کر پھر اس کو تھوڑا سا گنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھارتا جوڑا ہے یعنی اس طریقے سے آپ نے پانی رہا کر اس میں گولیاں بنانی ہیں تو گولی جو ہے وہ آپ نے ماش کے دانے کے برابر جو ہے وہ گولی گولیاں آپ نے جتنی بنتی ہیں بنا لیں گولیاں بنا لیں آپ اپنے پاس اس گولیوں کو محفوظ کر لیں یاد رہے ناظرین چکے میں نے پچھلی پر ایر بی ایک نوٹ کے بہت پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی کوئی امسا کی دوا استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کر رہے ہیں کوئی بھی دوا استعمال کر رہے ہیں جو وہ گولیاں ہو یا سپریوں کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں تو جو کھانے والی ہیں ان میں ایک بات آپ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ جب آپ نے کھا لیا اگر دن کو کھا رہے ہیں تو دن کا کھانا جو ہے وہ زیادہ آپ نے نہیں کھانا اور اگر رات کو کھا رہے ہیں تو رات کو اگر کھانا بلکل بھی نہ کھائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا تو اس سے پھر جو ہے بہترین امساق کا ٹائم جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو مریض جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کتنے زیادہ میرا امساق بڑھ گیا اس دوا سے تو رادرین آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ اگر آپ دن کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے میں گولیوں کی تعداد بتا دوں آپ نے کتنی خوراک جو ہے وہ استعمال کرنی جو گولیاں تیار ہوگی ایک تھا دو گولی قبل اس جمعہ دو گھنٹہ پہلے آپ نے ہمرا چائے یا پانی یا کعوہ کے آپ نے لے لینی ہے پانی موجود ہے پانی سے لے لیں کعوہ موجود ہے کعوے سے لے لیں چائے موجود ہے چائے سے آپ دو گھنٹے پہلے آپ نے یہ ایک سے دو گولی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا نہ ہی کوئی کھٹی چیز کھانی ہے نہ ہی کوئی ایسی ویسی چیز کھانی ہے اگر رات کو کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہ کھائیں اگر دن کو کر رہے ہیں تو کم کھا لیں تو زیادہ نہ تھا ہوگا تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا امساق جو ہے وہ مزید لبا ہو جائے گا اور تیس منٹ شرطیاں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ نے یہ ٹپ استعمال کی تو امساق جو ہے وہ تیس منٹ تک ہو جائے گا مردان ٹائمنگ جو ہے وہ تیس منٹ تک ہو سکتی ہے ممکن ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا نسخہ جو آپ کی خدمت پیش کیا امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ساتھی ناظرین مجھے دیجئے اجازت اپنی بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ